شروع صلی اللہ کے نام سے جو تمام انسانوں کو موت اور حیات کا مالک ہے یہ جو علیکر مسلم یونیورسٹی کا قبرستان ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پروفیسر صاحب بھی ہیں چپراسی بھی ہے اور لاکھوں کی کمائی یعنی کی پینشن ہو یا کچھ آخری ختم جو نا انتہابت لاسٹ اسٹیج یہی ہے اور دیکھو ویسے تو بہت بڑا ہے قبرستان اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں اللہ ہم سب کو بھی اس کی بڑے بڑے مہنگے مہنگے تر لگانے والے لوگ اور خیر یہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی تمنہ ہوتی ہے جو بہت دور بیٹھے ہیں حضرت ڈاکٹر سانو نادری لیلی خان صاحب کی قبر پر نہ آسکے تو میں نے سوچا میں آیا ادھر تو آپ کو دیکھا دوں یہ حضرت نادری لیلی خان صاحب کی قبر ہے ایسا لطافت بالا انسان ایسا عالی شان مقام بالا انسان آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت کسی چہانے والے نے یہاں پر ڈاکٹر نادری خان صاحب کا مطلب نام بھی لکھ دیا ہے کہ لوگ بہت ڈونٹے تھے حضرت یہاں روزوں میں انتقال ہونے کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگ جو خدمت میں تھے وہ مٹی نہیں لگا پائے تو زہر کے بعد دفن ہوا لیکن اس کے لوگوں کو موقع بعد ہمارے دوست نے بتایا کہ ہم سر کے بعد مٹی لگانے کے تب بھی وہاں لوگ موجود تھے اور عثمان صاحب رحم چلالے کی قبر یہیں کہیں ہیں وہ میرے کو پتہ نہیں لیکن میں جنازم میں تھا اس وقت لیکن دکھو نادری خان صاحب کی قبر کی بہت لوہک چہانے حالے بہت تھے نا دکھو ساری ساری قبر ہیں بہت بڑا قبرستان ہے لیکن آخر انتہائی ہے نادری صاحب نے جو کیا کمایا اللہ کے فضل سے وہ اس وقت اللہ کی رحمت کی شکل میں ان کو قبر میں مل رہا ہے تو پس یہی آپ کو دکھانا تھا شاید یہ آپ نے ہماری آخرت جو کوئی کہتا تھا عجیم و شان آج بھی پوری دنیا میں بہت سارے علیگر میں خطیب ہیں بہت بیان کرنے والے لوگ ہیں کچھ لطیفے سنا کے ہساتے ہیں نادری صاحب واحد آدمی تھے جو لطیفے بھی انہیں سناتے تھے اور بیان لوگ ایسے سنچے ٹک ٹکی لگا کے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے اور نادری صاحب پہ کرونا خر و رحمت نادری فہمائے آمین